دہ ہندوستان گیزرٹ میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم دوستو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کس طریقے پتھان مووی کا بیرود ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موہر شرمائنسر کس طریقے سے دیکھتے ہیں مووی جو پتھان بیرود کرتے ہیں دیکھیں اس دیش کے اندر کچھ لوگ کا کام ہی ہے موویوں کے نام پر فلم کے نام پر دیش میں ہنسہ پھیلانے کا تو وہ لوگ بائی کارٹ کرتے ہیں کہ بائی کارٹ سے اس دیش کو ردی بر فرق نہیں پڑنا یہ سمجھے کہ یہ ایک بار سے آنڈھی چل رہی ہے اور یہ دھول پتی ہیں اور پتی آنڈھی کے دور میں اڑکے چلی جائیں گی یہ سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں جو عام اریادید بھاشا کا پریوک کرتا ہے وہ سنتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ سنت کی وانی جو ہوتی ہے وہ سنت کی وانی میں ایک مٹھاس ہوتی ہے اور سنت کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس وانی سے یہ سب دو کا اچارن کر رہے ہیں یہ کسی بھی اینگل سے میرے کو تو سنت نجر آتے نہیں ہیں اگر آپ لوگ کو سنت نجر آتے تو آپ مجھے بتائیے یہ سنت ہیں ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک وہ ہے سنت پرمہنس ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا تھا پرمہنس جو جل سمادی لے رہا تھا اب تک اس کی جل سمادی نہیں لی گئی اس کو ندیاں نہیں ملی یا کیا نہیں ملا بھائیہ گنگا ہے جمنا ہے اتنی ساری ندیاں ہیں تجھ سے جل سمادی نہیں لی گئی تو بھائیہ ان کا ادیش ہے صرف دیش کے اندر دنگی اور فساد کرانا ہے ان لوگوں کو کام اور دھندہ بڑھیاں مل گیا ہے 28 جنوری تک ان کو بائیکارٹ کرنا ہے صرف اسی چیز کا ان کو کام مل گیا ہے ٹھیکہ ملتا ہے جیسے جیسے ایک بیلڈنگ بنانے والے کو ٹھیکہ مل جاتا ہے ٹھیکے دار کو بھائیہ آپ کو پندرہ دن میں بیس دن میں یہ بیلڈنگ تیار کرنی ہے تو ایسی اب ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے 28 تاریخ تک ان لوگ کو ٹھیکے داری مل گئی ہے کہ 28 تاریخ تک آپ جم کر جتنا ہو سکے بنداز تُفان کی طرح ہندو اور مسلمان کریے اور اس کے بعد میں جو ہے ہم دیکھیں گے آپ کو نیا ٹینڈر دیں گے تو یہ لوگ لگ گئے ہیں اپنے ہندو مسلمان کرنے والے ٹینڈر میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ بیواتی ہے اگر بھگوہ کا اپ ریواتی ہے اگر بھگوہ ہو تا جب مانو ستیواری جو ہے وہ اپنے گانے میں اس لڑکی کو بھگوہ ڈریس پنا رہے تھے جب مانو ستیواری خود پہن تے ہیں بی 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 ار بی کے ناچے لوو والے گانے میں جب اکش Analytica Highwayed پہنتے ہیں ٹھیک ہیں ساتھ میں نیرہایں بھی پہنتے ہیں تو بھکتوں کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور ساتھ میں کنگنا رناوت جو ہاتھ میں دارو کی بوتل لے کر بھگوہ ڈریس پہنڈ رکھی ہے تو بھگوہ کا اپمان تو میں جانتا ہوں تب بھی ہوتا ہے اگر آپ نے تب فلموں کو بین نہیں کیا تب آپ نے پوسٹروں کو بند نہیں کیا تھا تو آج کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے نا آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس دیش کے اندر کیا ہے کہ اس دیش کے اندر اگر کوئی بھی آدمی سچ بول لے تو اس کو کہہ دیا تھا تم چمچے ہو تم کانگریسی ہو تم دیش دروئی ہو تم گدار ہو اور پتانی کیا کیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور پھلانا ڈکانا بہت سارے سبدوں کا استعمال کر دیاتا ہے یہ دیش جھوٹ سننے کا آدھی ہو چکا ہے یہ دیش صرف جھوٹ سننا چاہتا ہے آج پردان منطری مودی جی کے پرانے بادوں پر آپ چرچہ کر لیجئے دو کروڑ روجگار کی بات مودی جی نے کہی تھی آج آپ پوچھ لو کسی سے کہ بھائیہ مودی جی نے دو کروڑ روجگار کی بات کہی تھی کہ دو کروڑ تو چھوڑو بیس لاکھ روجگاری بتا دو کہاں دیا ہے پرتی سال تو وہ ترنت کہیں گے تم گدار ہو تم دیش دروئی ہو تم چمچے ہو تم کانگریسی ہو ارے بھائیہ جو سرکار کا ویروت کر رہا ہے وہ گدار ہو گیا جو سرکار کے پر ہی سوال کر رہا ہے آج سے کچھ ٹائم پہلے دو جار چودہ سے پہلے نریندر مودی جی خود کہتے تھے پیٹرول اور ڈیجل مہنگا ہو رہا ہے تو لوگوں کو لگتا تھا بھائی پیٹرول ڈیجل مہنگا ہو رہا ہے اس دور کی مہنگائی کے حساب سے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ سلینڈر بہت یہ انہوں کا نعرہ بھی لگا تھا کہ بہت ہوئی رسوئی گیس پہ مار اب کی بار مودی سرکار آپ نے سنا ہوگا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار لوگوں نے بوڑ دیا مودی جی کو سرکار میں لے کر آئے لیکن آج پوچھ لو کہ بھائی آپ نے تو ہولی دیوالی کے سلینڈر کی بات کی تھی دیکھیں میں آپ کو ایک چیزی بتاتا ہوں سمرتن یا ویروت ٹھیک ہے اس پہلی بات تو آپ لوگ کے ویروت کرنے سے کوئی ترک اور تتھے نکلتا ہی نہیں ہے آپ ویروت کس چیز کا کر رہے ہیں کس چیز کا کر رہے ہیں نہیں آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ بھگوا رنگ کا میں نے آپ کو بتائیے اتنے سارے لوگ کا ادھارن دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب دپی کا پادکون دوسرے دیش میں دوسری کنٹری میں جا کر ہمارے دیش کا نام روسن کرتی ہیں تو یہ بھی تو ہمارے دیش کے لئے گرب کی بات ہے جب وہاں پر ان کو فیپا بلٹ کپ میں بولایا جاتا ہے ٹروپی کے ادھگھاٹن کے لئے یہ بھارت دیش کے سورے کے لئے گرب کی بات ہے کہ بھارت دیش کا کوئی ویکتی اور ہم صرف ستے بولتے ہیں ہم سچ بولنا جانتے ہیں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں آپ کو یاد ہوگا پترکار مہدے جب آپ انگریجوں کے دور میں چلے جائیں گے تو اس ٹائم پر سینے پر گولی کھانے والے لوگ بھی تھے اور اس ٹائم پر کچھ لوگ ایسے بھی لوگ تھے جو انگریجوں کی مقبری کیا کرتے تھے اور انگریجوں کی دلالی بھی کیا کرتے تھے پینسن بھی کھایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن ان کو آج کے دور میں اچھا بتایا جاتا ہے اور جو بھگت سنگھ ہیں راج گروہ ہیں سکھ دیو ہیں ان کو گلت بتا جاتے تھے یہ گینگ نہیں ہے یہ جو ہے یہ دیش کی سرکار ان گینگوں کو آپ پریٹ کرتے ہیں یہ بھاشپا کی گینگ ہے ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کا بوٹ صرف بی جے پی کوئی جاتا ہے یہ بی جے پی کی گینگ ہے میں آپ کو بتا دوں ان کو آپ پریٹ کیا جاتا ہے جیسے الیکشن کے ٹائم پر آپ نے دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیو آتی ہیں مرگے کے چکر میں اور دارو کے چکر میں بہت سارے آتے ہیں لوگ ان کو یہ نہیں پتا کس کا بیروت کر رہے ہیں لیکن بیروت کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں تو یہ گینگ ہے ان کو کیا ہے ان کو اناؤنسمنٹ کر دیا ابھی میں ایک آدمی سے پوچھ رہا ایک میں نے بھی ایک بھائی سے فون کر کے پوچھا تو میں وہ بتا رہا مجھے کہا رہا میں نے کہا بھائی سب آج کل تو بہت کام چلنی رہا ہے کیا کر رہا آپ آج کل کہا رہا بھائیا ہمارا تو کام چلنے رہا ہے میں تو یہی کر رہا ہوں کہ پانچ سو اور ایک ہزار مل جاتے ہیں بائیکارٹ کرنے کے تو میں تو بائیکارٹ ہی کر رہا ہوں سوسل میڈیا پر نہیں بھائی آپ ایک بات مجھے بتائیے سچا ہندو تو وہ نہیں تھا جس نے ہاتھ رس میں جب بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوا اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی سچا ہندو وہ نہیں تھا جس نے جب ایک ہندو بیٹی کے ساتھ میں یہاں پر اس کے اوپر تیزاب گیر دیا جاتا ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جب وہ سچا ہندو نہیں تھا جو اس دیش کے اندر جب اپمانیت کیا گیا جب بہن بیٹیوں کو آپ نے دیکھا نا کہ کرناٹا کے اندر ایک بہن بیٹی جو ہے وہ ٹنکی سے پانی پی لیتی ہے تو اس ٹنکی کو گومتر سے دھویا جا پائے تب ہندو دھرم اپمانیت نہیں ہوتا آپ ہندووں کو ایک ساتھ جینے دیتے ہو آپ ہندووں کو باٹتے ہو چھوٹے بڑے کے نام پر اونچ نیچ کے نام پر میں اس دیش کے اندر اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں ارے آپ اس کو چھوٹا سمجھتا ہوں گے آپ کی نظر میں وہ چھوٹے ہوتے ہوں گے میری نظر میں میں ایسے لوگوں کو دل سے سممان کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ سب کو ایک اکوال دکھنے کی ناغرکتہ ملنی چاہے ایک سمان ناغرکتہ ملنی چاہے اور جاتی دھرم اور روز جو ریلیجن کا جو متوید ہے اس کو سماپ کرنا چاہے اور آج آپ ناغرکتہ تو ایک سمان ہے میں ناغرک کے سمان کی بات کر رہا ہوں جو ناغرکتہ سمان ہے وہ سب کو اکوال ملنا چاہیے جو آپ یہ جاتی اور دھرم اور مجھب کے نام پر ارے آپ ایک بات مجھے بتائیے جو ویکتی دیش کی سفائی کر رہا ہے وہ تو سب سے بڑا آدمی ہے اس دیش کے اندر اور آپ اس کو کہتے ہو کہ وہ چھوٹ ہے آپ اس کے لئے کہتے ہو کہ یہ بہجن ہے آپ اس کے لئے کہتے ہو کہ یہ دلیت ہے آپ بہت سارے سب نکالتے ہو ارے میں کہتا ہوں وہ ہندو ہے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ دیش کی سفائی کرو لیکن آپ تو دیش میں گند پھیلاتے ہو آپ کا کام ہے گند پھیلانے کا آپ کا کام ہے بائیکارٹ کرنے کا آپ کا کام ہے کبھی اس کو لے کر گند پھیلانے کا کبھی ہندو مسلمان کو لے کر گند پھیلانے کا کبھی تاج مہل کو لے کر بائیکارٹ کر دینے کا کبھی آپ پیپا بلڈ کپ میں بیئر کا بائیکارٹ کرنے کا آپ جندی بھر بائیکارٹ کرتے رہیں گے اور آپ کے بائیکارٹ سے کچھ نہیں ہونے والا